السلام علیکم دوستو ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرلیں اور نیچے موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کرلیں تاکہ ہماری ویڈیوز باقائدگی سے آپ کے پاس پہنچتی رہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر کے صفحہ سالان زید رضی اللہ عنہو بن حارسہ کو حکم دیا کہ سب سے پہلے ہمارے الچی حارس بن عمیر کے قاتل عمرو بن شرجیل کو قتل کیا جائے پھر موتا اور گردنواہ کے لوگوں کو بتایا جائے کہ اسلام قبول کرلیں انہیں یہ بھی بتایا جائے کہ اسلام کیا ہے اس طرح موتا کے مقام پر بڑی خون ریز لڑائی ہوئی اور تین ہزار مجاہدین نے ایک لاکھ کے لشکر کو شکست دے کر حارس بن عمیر کے قاتل کا انتقام لے لیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام فارس پہنچا اس وقت فارس کا بادشاہ کس طرح پرویز تھا پرویز کا غرور اور تکبر مشہور تھا اس وقت فارس بہت بڑی جنگی طاقت تھی اور فارس کی سلطنت عرب کے علاقوں تک پھیلی ہوئی تھی پورا عراق فارس کی سلطنت میں شامل تھا کسرا پرویز کے مطالق تقریبا تمام معرخوں نے لکھا ہے کہ عرب کے جو علاقے سلطنت فارس میں شامل نہیں تھے پرویز انہیں بھی اپنی عملداری میں سمجھتا تھا اس وقت کسرا پرویز اپنے دربار میں تخت تاؤس پر بیٹھا تھا جب اسے اطلاع ملی کہ مدینہ سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علچی آیا ہے کیا چاہتا ہے پرویز نے پوچھا شرف باریابی کسرا عاظم دربان نے جواب دیا شاید کوئی پیغام لائیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود کیوں نہیں آیا کسرا پرویز نے راؤنا تامیز لہجے میں کہا کیا اپنے آپ کو کسی ملک کا بادشاہ سمجھتا ہے کہ خود نہیں آیا وہ اس کچھ فہمی میں مبتلا معلوم ہوتا ہے کہ ہم نے اسے اللہ کا رسول مان لیا ہے اسے معلوم نہیں کہ مدینہ ہمارے قدموں میں پڑا ہے بلاؤ اس علچی کو تاریخ میں اس علچی کا نام نہیں ملتا بہرحال وہ صحابہ کرام میں سے تھے وہ کسرا کے دربان میں داخل ہوئے درباری شان و شاکت سے وہ ذرا سا بھی مرعوب نہ ہوئے سلامتی ہو تجھ پر اے شاہنشاہ فارس علچی نے کہا اور رحمت ہو تجھ پر اس اللہ کی جو وحدہ اولا شریک ہے اور جس کے سوا کوئی معبود نہیں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام لایا ہوں ہم تجھے اس لیے معاف کرتے ہیں کہ تو کسرا کے دربار کے آداب سے واقف نہیں کسرا پرویز نے کہا جو سر یہاں آ کر جھکتا نہیں وہ کار دیا جاتا ہے لا پیغام دے کیا ہے ایک درباری نے آگے بڑھ کر علچی سے پیغام لیا اور کسرا پرویز کے ہاتھ میں دے دیا کسرا نے پیغام پڑا کسرا پرویز نے درباریوں سے مخاطب ہو کر کہا عرب کے اس بددو نے ہمیں لکھا ہے کہ اسلام قبول کر لو پھر اس نے لکھا ہے کہ اسلام کیا ہے درباریوں نے اپنے شہنشاہ کی خوشنودی کے لیے قہقہ لگایا کسرا پرویز نے پیغام پھاڑنا شروع کیا اور اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر دیئے ان ٹکڑوں کو اس نے اپنی ہتھیلی پر رکھا اور ہتھیلی کو اپنے موں کے قریب کر کے زور سے پھونٹ ماری پیغام کے پرزے ہوا میں اڑے اور بکھر کر دربار کے فرش پر گرے تو جا سکتا ہے پرویز نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الچی سے کہا ہم نے پیغام کا جواب دے دیا ہے اگر کسرا سوچ کر جواب دیتا تو اس میں اسی کی بھلائی تھی الچی نے کہا اللہ تیرا نگبان ہو الچی وہاں سے نکل آیا ایک تیز رفتار قاسد کو فوراں بلاؤ کسرا پرویز نے کہا اس کے آنے تک پیغام لکھو کاتب فوراں آگے آگیا اور لکھنے بیٹھ گیا یہ پیغام یمن کے حاکم بازان کو لکھا گیا یمن فارس کی عملداری میں تھا کسرا نے بازان کو لکھا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارا غلام ہے اس نے ہماری توہین کی ہے ہمیں اسلام قبول کرنے کو کہا ہے اسے فوراں گرفتار کر کے ہمارے دربار میں پیش کرو یہ پیغام کئی دنوں کی مسافت تیہ کر کے حاکم یمن بازان تک پہنچا اس نے پڑا اور گہری سوچ میں گم ہو گیا اس کے پاس اس کا ایک جرنیل بیٹھا ہوا تھا اس نے بازان کے ہاتھ سے پیغام لے کر پڑھا کسرا کو یہ حکم دینا چاہیے تھا کہ مدینہ پر حملہ کرو جرنیل نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ہم کیسے گرفتار گر سکتے ہیں ادھر مدینہ میں علچی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا رہا تھا کہ کسرا پرویز نے پیغام کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے اس کی سلطنت اسی طرح ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھ رہ گی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس وقت کسرا پرویز کو یہ پیغام دیا گیا تھا اس وقت اس کا ایک بیٹا شیرویہ دربار میں موجود تھا وہ خوبصورت جوان تھا اس کی نظریں اس حسین اور نوجوان لڑکی پر بار بار جاتی اور کچھ دیر اس کے چہرے پر جمعی رہتی تھی جو کسرا کے پہلو میں تخت تاؤس پر بیٹھی تھی یہ لڑکی جو حسن اور شباب کا ایک شاہکار تھی پرویز سے نظریں چھرا کر شیرویہ کو دیکھ لیتی اور اس کے ہونٹوں پر تبسم آ جاتا اور جب کسرا اس کا ایک ہاتھ اپنے ہاتھ میں مسلتا یا جب لڑکی کے اوریاں شانوں پر بکھرے ہوئے گہرے بادامی رنگ کے ریشم جیسے نرم و ملائم بالوں پر ہاتھ پھیرتا تو لڑکی کا تبسم یوں مسکراہت میں تبدیل ہو جاتا جیسے کلی کھل کر پھول بن گئی ہو اس لڑکی کا نام ازدیبہ تھا اور کسرا پرویز اسے پیار سے آزدی کہتا تھا اسے دربار میں اپنے ساتھ تخت پر بٹھاتا اور درباریوں کے ساتھ باتیں کرتے ازدیبہ کے ہاتھوں اور بالوں سے کھیلتا رہتا تھا اس نے ایک عادت یہ بنا لی تھی کہ جب کسی کو سزائے موت سناتا تو ازدیبہ کی کمر میں بازو ڈال کر اسے اپنے ساتھ لگا لیتا اور اس طرح مسکراتا جیسے اس نے ازدیبہ کی فرمائش پوری کی ہو ازدیبہ یوں کھل کر مسکراتی جیسے کسی کی موت کا فیصلہ سن کر اسے دلی خوشی ہوئی ہو کوئی ایک مہینہ پہلے کا واقعہ ہے پرویز کا بیٹا شیرویہ ہرنوں کے شکار کے لیے گیا اس کے ساتھ بیس بائیس آدمی تھے جن میں کچھ اس کے محافظ تھے ملازم تھے تین چار خوش آمدی حاکم اور ایک سالاری کے ہندے کا آدمی تھا شیرویہ گھوڑے سے اترا چھپ چھپ کر آگے گیا اور ایک ہرن پر تیر چلایا ہرن جسم میں تیر لے کر دوڑ پڑا شیرویہ دوڑ کر پیچھے آیا گھوڑے پر سوار ہوا اور گھوڑے کو ہرن کے پیچھے ایڑ لگا دی ہرن زخمی ہونے کے باوجود دور نکل گیا شیرویہ کا گھوڑا اس تک پہنچ گیا شیرویہ نے گھوڑا ہرن پر چڑھا دیا اور اسے گرا لیا شیرویہ کے ساتھ اس کے محافظ تھے انہوں نے مرے ہوئے ہرن کو اٹھا لیا اور شیرویہ اپنے ساتھیوں کی طرف چل پڑا ان کے قریب پہنچا تو اس کے ساتھیوں نے دادو تحسین کے نارے لگانے شروع کر دیئے جیسے اس نے ہرن کو نہیں بلکہ شیر کو اس کے ساتھ خالی ہاتھ لڑ کر مارا ہو شیرویہ دادو تحسین کے اس خوش آمدی ہنگامے سے بے نیاز ایک حسین و جمیل اور نوجوان لڑکی پر نظریں جمائے ہوئے تھا جو وہاں ایک آدمی کے پاس کھڑی تھی اور اس آدمی کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہی تھی یہ آدمی کوئی اجنبی تھا اس کے ساتھ دو اور اجنبی آدمی تھے ان تینوں نے آگے آ کر اور جھک کر شیرویہ کو سلام کیا کون ہیں یہ؟ شیرویہ نے اپنے افسروں سے پوچھا ہم مسافر ہیں ان اجنبیوں میں سے ایک نے کہا بغداد جا رہے ہیں ہم وہیں کے رہنے والے تاجر ہیں ہم آپ بھی کی رہایاں ہیں ان میں سے ایک اور نے کہا یہاں سے گزرے تو انہوں نے بتایا کہ شہزادہ شیرویہ شکار کھیلنے آئے ہیں آپ کو دیکھنے کی ایسی تمنہ تھی کہ ہم رک گئے یہ سنا تھا کہ شہزادہ شیرویہ اتنا خوبصورت جوان ہے کہ جو ایک بار دیکھ لے وہ نظریں کسی اور طرف کری نہیں سکتا تیسرے اجنبی نے کہا اور ہم نے لوگوں کو یہ کہتے بھی سنا ہے کہ سلطنت فارس کا شہنشاہ شیرویہ کو ہونا شاہی ہے اور یہ لڑکی تم میں سے کس کی بیٹی ہے شیرویہ نے پوچھا تینوں تاجروں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور خسر پسر کی شیرویہ کے ساتھ فارس کی فوج کا جو جرنیل آیا ہوا تھا اس نے شیرویہ کو ہلکا سا اشارہ کیا شیرویہ جرنیل کے ساتھ ذرا پرے چلا گیا یہ لڑکی ان میں سے کسی کی بھی بیٹی نہیں جرنیل نے شیرویہ کو بتایا یہ ستیلے باپ کے ظلم و ستم سے بھاگی ہوئی لڑکی ہے ہم ان سے پوچھ چکے ہیں اس لڑکی کا باپ مر گیا تو ماں نے دوسری شادی کر لی لڑکی کو آپ دیکھیں کیا اتنی خوبصورت لڑکی آپ نے پہلے کبھی دیکھی ہے ستیلے باپ کی نیت اس لڑکی پر خراب ہو گئی ماں اسے باپ سے بچاتی رہی اتفاق سے ماں کو ان تاجروں کا پتا چلا کہ بغداد میں ایک آلہ حاکم ایک بہت ہی خوبصورت اور نجوان بیوی کی تلاش میں ہے ماں نے ان تاجروں کو جاننے والے دو تین شرفہ کی یقین دہانی اور زمانت پر لڑکی کچھ رقم کے عوض ان کے حوالے کر دی اب یہ لڑکی کو بغداد لے جا رہے ہیں ان سے پوچھو لڑکی کی کیا قیمت لیتے ہیں شیرویہ نے کہا اور انہیں ساتھ لے سلو میں انہیں قیمت ادا کروں گا تاجروں نے اتنی زیادہ قیمت بتائی جو شیرویہ جیسا شہزادہ بھی سن کر حیران ہو گیا میں چاہوں تو لڑکی کو بلا قیمت یہی رکھ سکتا ہوں شیرویہ نے کہا اور تم بغداد کبھی نہیں پہنچ سکو گے ہونے والے کسرہ سے ہمیں ایسی بے انصافی کی توقع نہیں تھی ایک تاجر نے کہا عشق انصاف اور بے انصافی میں تمیز نہیں کیا کرتا شیرویہ نے کہا مجھے اس لڑکی سے عشق ہو گیا ہے ہم نے اس لڑکی کی جو قیمت ادا کی ہے وہ تو ہمیں ملنی چاہیے تاجروں میں سے ایک نے کہا لڑکی یہ گفتگو سن رہی تھی وہ دوڑ کر شیرویہ کے پاس آ گئی میں ان لوگوں کے ساتھ نہیں جاؤں گی لڑکی نے شیرویہ کے آگے دوزانوں ہو کر اور اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر روتے ہوئے کہا یہ لوگ مجھے رقصہ بنا کر دولت کمائیں گے اور میری عصمت کے ساتھ کھیلیں گے میں ان کی ملکیت نہیں میں کسرہ کے شہزادے سے انصاف اور تحفظ چاہتی ہوں کیا شہزادہ مجھے اپنی پناہ میں نہیں لے سکتا کیوں نہیں شیرویہ نے کہا میں نے تمہیں اپنے دل میں پناہ دے دی ہے شیرویہ نے لڑکی کو بازوں سے پکڑ کر اٹھایا اور اسے اپنے بازوں کے گھیرے میں لے کر اپنے ساتھ چپکا لیا تم تینوں شیرویہ نے لڑکی کو اپنے سامنے سے ہٹا کر کہا اپنے گھوڑوں پر سوار ہو جاؤ اور اپنی منزل کی راہ لو حکم ادولی کی سزا جانتے ہو کیا ہے تینوں تاجر اپنے گھوڑوں پر سوار ہوئے اور چل پڑے رات کا پہلا پہر تھا وہی جرنیل اور وہی حاکمِ آلہ جو شیرویہ کے ساتھ شکار پر گئے تھے کسرہ پرویز کے پاس بیٹھے اس کی مدہ سرائی کر رہے تھے آج ہمارا شہزادہ شیرویہ شکار کھیلنے گیا تھا پرویز نے کہا نوجوان ہے ہم اسے اکیلا نہیں چھوڑ سکتے تھے کیا شکار کیا ہے ایک ہرن کسرہ آزم ایک حاکم نے جواب دیا ہم آپ کے ساتھ شہزادہ کی شکار کی ہی بات کرنا شاہتے ہیں جرنیل نے کہا شہزادہ شیرویہ ایک نوجوان لڑکی کو اپنے ساتھ لائیا ہے جرنیل نے تفصیل سے سنایا کہ یہ لڑکی اس کے ہاتھ کس طرح لگی تھی پھر کہا لڑکی اتنی خوبصورت ہے کہ شہزادہ اسی کا ہو کے رہ جائے گا سلطنت فارس دشمنوں میں گھری ہوئی ہے ان حالات میں ایک شہزادہ کو یہ اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ اس طرح آزادی سے کسی لڑکی کو محل میں لے آئے کیا تم سب نے اسے روکا نہیں تھا کسرہ پرویز نے پوچھا بہت روکا تھا کسرہ آزم جرنیل نے کہا لیکن ہم اسے حکم نہیں دے سکتے تھے اس پر جبر نہیں کر سکتے تھے ہم جانتے ہیں کہ ایک شہزادہ کی یہ حرکت کسرہ جیسی عظیم شخصیت کے لیے ناقابل برداشت ہوگی لیکن ہم آپ کا نمک کھاتے ہیں ہمارے جانو مال عظیم سلطنت فارس کے وقار اور توسیع کے لیے وقف ہیں جرنیل ابھی بول رہا تھا کہ ایک آلہ حاکم نے پرویز کو اس کے بیٹے شیرویہ کے خلاف بڑکانا شروع کر دیا یہی وہ جرنیل تھا اور یہی وہ آلہ حاکم تھے جو شکار پر شیرویہ کے ساتھ تھے اور انہوں نے ان تینوں تاجروں سے یہ لڑکی چھیننے میں شیرویہ کی حوصلہ افضائی کی اور تاجروں کو بھگا دیا تھا اور جب وہ لڑکی کو ساتھ لیے شکار سے واپس آ رہے تھے تو راستے میں انہوں نے شیرویہ کی ایسی مدہ سرائی کی تھی کہ اسے فارس کا بادشاہ بنا دیا تھا دخت تاؤس پر شیرویہ ہی اچھا لگتا ہے اور شہزادے کے ساتھ یہ ملکہ زرتشت کی قسم ایسا خوبصورت جھوڑا ریایہ شہزادہ شیرویہ کو دیکھتی ہے تو سر تازیم اور رقیدت سے جھک جاتے ہیں شیرویہ پر ایک تو اتنی حسین لڑکی کا نشاتاری تھا اس نشے میں فارس کے آلہ افسروں کے خوش آمدانہ الفاظ اضافہ کر رہے تھے شیرویہ کا سینہ پھیلتا اور سر اونچا ہوتا جا رہا تھا وہ یقیناً اپنے آپ کو فارس کا شہنشاہ سمجھنے لگا ہوگا ان حاکموں نے اسے اس کے باپ کے خلاف بھی بڑکایا تھا اور پھر شیرویہ کو بھی یقین دلایا کہ اس کے باپ کو پتا ہی نہیں چلنے دیا جائے گا کہ وہ ایک لڑکی کو ساتھ لیا ہے انہوں نے لڑکی کو ایک بڑے اچھے گھر میں چھپا لیا اور شیرویہ سے کہا کہ لڑکی اسے رات کو فلان باغ میں ملے گی رات کو یہی حاکم شیرویہ کے باپ کو اس کے خلاف بڑکا رہے تھے میں ابھی اس کے پاس جاتا ہوں کسرہ پرویز غصے سے اٹھا اور بولا لڑکی اسی کے ساتھ ہوگی نہیں کسرہ آزم ایک حاکم نے کہا لڑکی کو اس نے اپنے ساتھ نہیں رکھا اس وقت وہ دونوں فلان باغ میں بیٹھے ہوئے ہوں گے اس نے پرویز کو وہ جگہ بتا دی کسرہ پرویز اکیلا ہی چل پڑا کیا شیرویہ ایسی جرت کرے گا کہ ابھی باپ کو قتل کر دے جرنیل نے شہری حاکموں سے کہا قتل لکھیا تو باپ بیٹے میں دشمنی تو پیدا ہو جائے گی ایک حاکم نے کہا اور ہم اس دشمنی کو پکا کر دیں گے ایک اور حاکم نے کہا لڑکی کو پکا رہنا چاہیے جرنیل نے کہا اس کی ذرا سی کتا ہی راز فاش کر دے گی یہ نہ بتا دے کہ ہم نے اسے چھپایا تھا میں نے بڑی اچھی طرح سمجھا دیا تھا ایک بڑے حاکم نے کہا اور ڈرائیا بھی بہت ہے اب جو ہوتا ہے دیکھتے رہو جرنیل نے کہا معاملہ بگڑ گیا تو بھگت لیں گے کسرا پرویز کو زندہ نہیں رہنا چاہیے محل کا وہ باغ جنت نظیر تھا چاندنی اس کے حسن کو دوبالہ کر رہی تھی وست میں ایک چشمہ تھا جس کی شفاف سطح پر چاندنے چاندنی کے چمکتے ذرے بگھیر رکھے تھے پھولوں کی مہگ مردہ جسموں میں نئی روح پھونکتی تھی حسین خب سے زیادہ حسین باغ میں چشمے کے کنارے دو خوبصورت انسان ایک دوسرے کے ساتھ یوں چپک کر بیٹھے ہوئے تھے جیسے ایک ہی جسم ہو ایک شیرویہ تھا اور دوسری وہ لڑکی تھی جسے شیرویہ جنگل سے لایا تھا لڑکی نے اپنا نام ازدیوہ بتایا تھا یہ ایک دوسرے میں گم ہو گئے تھے شباب اور عشق کا خمار انہیں دنیا و معافیہ سے بہت دور لے گیا تھا مجھے کب تک شپائے رکھو گے ازدیوہ نے سرگوشی کی ازدیوہ نے شیرویہ سے ذرا الگ ہو کر کہا میں ریایہ میں سے ہوں میرا کوئی وارث بھی نہیں ایک آدمی کو تمہارا باپ بنایا چاہے گا شیرویہ نے کہا اسے عراق یا شام کے کسی قبیلے کا سردار ظاہر کیا جائے گا شکار پر جو افسر میرے ساتھ تھے وہ ایسا انتظام کریں گے کہ تم اس کے ساتھ محل میں آگی یہ افسر میرے باپ سے کہیں گے کہ شیرویہ کی شادی اس لڑکی کے ساتھ ہونی چاہیے وہ میرے باپ کو قائل کر لیں گے وہ میرے باپ کو بتائیں گے کہ لڑکی کا باپ بہت امیر اور وسیع اثر و رسوخ والا آدمی ہے اور اپنے علاقے میں وہ سلطنت فارس کا ایک مضبوط ستون ہے ان پر ایک سایہ پڑا جسے ان دونوں نے شاید اس لیے نظر انداز کر دیا ہوگا کہ بادل کا ٹکڑا چاند کے آگے آگیا ہے لیکن سایہ ان کے اوپر سے گزرا نہیں ان کے اوپر ہی ٹکا رہا کسرہ پرویز کی سلطنت کے ستون بہت مضبوط ہیں شہزادے سائے میں سے آواز آئی شہرویہ اور ازدیبہ نے چونک کر پیچھے دیکھا کسرہ پرویز ان کے سر پر کھڑا تھا اس نے ازدیبہ کو بازو سے پکڑ کر اٹھایا شہرویہ اپنے باپ اور ازدیبہ کے درمیان آ گیا میرے ساتھ بات کریں شہرویہ نے کہا اسے میں لائیا ہوں یہ مجھے نہیں لائی پرویز نے ایک آدھ قدم پیچھے ہٹ کر شہرویہ کے موں پر زور سے تھپڑ مارا کیا تُو نے کبھی کسی کو کسرہ کے راستے میں آتے دیکھا ہے کسرہ پرویز نے کہا احمق شہزادے کیا میں اسی عمر میں تجھے اس طرح ایک لڑکی میں گم ہوتے برداشت کر لوں گا کہ تجھے دنیا کا ہوش ہی نہ رہے چلا جائے یہاں سے آج سے تُو محل سے باہر نہ نکلے پرویز لڑکی کو سانتھ لے کر چلا اور شہرویہ وہیں کھڑا وہ گال ملتا رہا جس پر اس کے باپ کا تھپڑ پڑا تھا کچھ دیر بعد لڑکی کسرہ پرویز کے سونے کے کمرے میں اس کے ساتھ بے تکلفی سے باتیں کر رہی تھی کیا تم میرے اس بیٹے کو چاہتی ہو پرویز نے پوچھا اگر میں نے آپ کے بیٹے کے خلاف کوئی بات کہہ دی تو آپ ناراض ہو جائیں گے ازدیبہ نے کہا اگر میں تم سے ناراض ہوتا تو میں تمہیں اس پلنگ پر نہ بٹھاتا پرویز نے کہا جو کہنا ہے وہ کہہ دو آپ کا یہ بیٹا احمق ہے ازدیبہ نے کہا اسی عمر میں عیاشی میں پڑ گیا ہے مجھے زبردستی میرے باپ سے چھین لائیا ہے اس کے ساتھ آپ کی عمر کے تین چار آدمی تھے ان سب نے اسے بہت روکا لیکن اس نے سب کو ڈانٹ کر کہا کہ میں کسرہ کا بیٹا ہوں ریایہ کی ہر لڑکی میری ملکیت ہے اس نے یہ بھی کہا تھا کہ جس نے مجھے روکا وہ میرے ہاتھوں قتل ہو جائے گا تم نے ٹھیک کہا ہے لڑکی کسرہ پرویز نے کہا ہمارا یہ شہزادہ احمق ہے کیا تم ہمارے پاس رہنا پسند کروگی یا اپنے مام باپ کے پاس جانا شاہ ہوگی کیا فارس کے شہنشاہ مجھے اپنے پاس رکھنے کے قابل سمجھتے ہیں ازدیبہ نے التجا کے لہجے میں کہا تم جیسے پھول کو کون اپنے سینے سے لگا کر نہیں رکھنا شاہے گا پرویز نے اسے اپنے قریب کرتے ہوئے کہا شہنشاہ کا دل اتنا کشادہ اور مشفق ہے تو یہ میری خوش نصیبی ہے ازدیبہ نے کہا پھر کچھ سوچ کر بولی لیکن مجھے شہزادہ سے خوف آتا ہے وہ مجھے قتل کرا دے گا ہم نے اسے محل میں نظر بند کر دیا ہے کسرہ پرویز نے کہا وہ محل کی حدود سے باہر نہیں جا سکتا باغ میں گھم پھر سکتا ہے اور تم ہر وقت میرے ساتھ رہو گی ازدیبہ کی وہ رات کسرہ پرویز کے ساتھ گزری اگلے روز پرویز نے شہر ویہ کو بلائیا اور اسے حکم دیا کہ وہ محل سے باہر نہیں جا سکتا اور محل کے اندر اور حرم کے کمروں کے قریب سے بھی نہیں گزر سکتا شہر ویہ نے باپ کو کھری کھری سنا دیں باپ بیٹے میں خاصی بدکلامی ہوئی میں تمہارا یہ جرم معاف نہیں کر سکتا کسرہ پرویز نے کہا اور معاف کرنے والوں میں سے میں بھی نہیں ہوں شہر ویہ نے کہا اسی روز ان حاکموں میں سے ایک جو شہر ویہ کے ساتھ شکار کھیلنے کے لیے تھے شہر ویہ سے ملا ایک باپ کو اپنے بیٹے کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرنا چاہیے حاکم نے شہر ویہ سے کہا کسرہ کو چاہیے تھا کہ اس لڑکی کو محل سے نکال دیتا لیکن لڑکی آپ سے چین کر اپنے پاس رکھ لیے میں نے کسرہ کو اپنا باپ سمجھنا چھوڑ دیا ہے شہر ویہ نے کہا ہم دیکھ رہے ہیں کہ کسرہ پرویز عیش و عشرت میں گم ہوتا چلا جا رہا ہے حاکم نے کہا ادھر مسلمان ایک جنگی طاقت بنتے جا رہے ہیں رومی الگ ہمارے لیے خطرہ بننے جا رہے ہیں ہم صرف آپ کو دیکھ رہے ہیں صرف آپ ہیں جو سلطنت فارس کو تباہی سے بچا سکتے ہیں پھر دوسرے حاکم باری باری شہر ویہ سے ملے اور اس کے ساتھ اس کے باپ کے خلاف باتیں کی جرنیل نے تو اسے بہت ہی زیادہ بڑھ گیا سب اسے کہتے تھے کہ اس کا باپ سلطنت کو تباہ کر رہا ہے شہر ویہ نوجوان تھا اس لیے ازدیبہ جیسی حسین لڑکی کے مطالق اس کے جذبات اس کے قابو سے باہر ہو گئے وہ اب کسرہ پرویز کو باپ نہیں بلکہ رقیب کہتا تھا کچھ دنوں بعد پرویز کو کہیں باہر جانا تھا وہ چلا گیا تو ایک رات باہ کے ایک گوشے میں شہر ویہ اور ازدیبہ کی ملاقات ہوئی مجھے اپنے بوڑے اور ظالم باپ سے آزاد کراؤ ازدیبہ روتے ہوئے بار بار شہر ویہ سے کہتی تھی میں تمہارے ساتھ آئی تھی میں تمہاری ہوں اگر تمہارے باپ نے مجھے نہ چھوڑا تو میں کچھ کھا کر مر جاؤں گی تم نہیں مروگی شہر ویہ نے پرعظم لہجے میں کہا کسرہ پرویز مرے گا اور وہ میرے ہاتھوں مرے گا یہی ازدیبہ کسرہ پرویز کے ساتھ ہوتی تھی تو اسے شہر ویہ کے خلاف مشتہل کرتی رہتی تھی اس کے نتیجے میں پرویز شہر ویہ کو بہانے تراش کر ڈانٹ دیتا اور اس پر پابندیوں میں اضافہ کر دیتا تھا کسرہ پرویز چار پانچ دنوں بعد واپس آیا اس عرصے میں ازدیبہ دو بار شہر ویہ سے ملی اس نے اپنے دلکش جسن اور قیامت خیص شباب کی حرارت سے اور زبان کے جادو سے بیٹے کو باب کا جانی دشمن بنا دیا اس دوران جرنیل اور چار پانچ آلہ افسر شہر ویہ سے ملتے رہے اور اس کے دماغ پر نقش کر دیا کہ کسرہ فارس وہی ہے اس کا باپ سلطنت کو تباہ کر دے گا کسرہ پرویز واپس آ گیا ایک دو دنوں بعد وہ دربار میں ازدیبہ کو ساتھ لیے تخت تاؤس پہ بیٹھا تھا شہر ویہ بھی دربار میں موجود تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ال جی پیغام لے کر آ گیا جو کہ پرویز نے پھاڑ کر اس کے پرزے پرزے بکھیر دیے اس کے ساتھ ہی اس نے حاکم یمن کو حکم بھیجا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گرفتار کر کے ہمارے دربار میں پیش کیا جائے دوستو آج کے لیے اتنا ہی اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے نیچے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجئے گا اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگے بان